بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب میں رجب کے مہینے میں ایک روٹی پکائی جاتی ہے روٹی پکاتے ہیں جس کا نام تبارک کی روٹی دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس روٹی کو پکانے کے بعد خاص طور سے یہ عمل جو ہے جمعہ کے دن کیا جاتا ہے رجب کے مہینے میں جو جمعہ آتا ہے اس میں کرتے ہیں اور اس روٹی کو پکاتے ہیں بڑی سی روٹی پکاتے ہیں اور پکانے کے بعد اس روٹی پہ ایک تالیس مرتبہ 41 اکتالیس مرتبہ سورہ ملک یعنی تبارک اللہ دی بی ادیل ملک سورہ ملک اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس لئے اس روٹی کو تبارک کی روٹی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں تبارک اللہ دی پڑھ کر دم کیا ہوئے ہیں مکمل سورہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے بہت فضیلت ہے اور اس روٹی کو کیا کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت برکت والی روٹی ہے یاد رکھے گا میں بالکل صاف بتاؤں گا اور صریح بتاؤں گا سب سے پہلے یہ سمجھئے جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے آپ اگر ان کاموں کو کریں گے تو بہت غلط ہے یاد رکھے حدیث میں آتا ہے انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہو فہو رد بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین کے معاملے میں اگر کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات شریعت میں نہیں ہے دین میں موجود نہیں ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کی بات رد کر دی جائے گی اب دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شریعت میں اضافہ کرنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی جہنم میں آپ کا ٹھکانہ بن جائے گا اب سمجھئے یہ جو تبارک کی روٹی ہے اتنی حدیث ہیں اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے نہیں ملی تبارک کی روٹی کے بارے میں کہ کوئی آیا ہو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پکائی ہو یا کبھی صحابہ نے پکائی ہو اس روٹی کو کبھی نہیں ملا لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئی روٹی کیا طریقہ تو کیا اسے کیا پتہ چلتا ہے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا آپ اس کو شریح حکم سمجھ کر رہے ہیں اس کام کو آپ فضیلت سمجھ رہے ہیں اس روٹی کو آپ بابرکت روٹی سمجھ رہے ہیں کیا ہے مطلب مطلب یہی ہے کہ آپ شریعت کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اضافہ کرنا بہت بڑا جرم ہے ٹھکانہ جہنم میں بنتا ہے اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تبارک کی روٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے منگھڑت ہے لوگوں کے خود کے بنائے ہوئے طریقے ہیں اسی لئے برائے کرم ایک تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا آپ کو تبارک کی روٹی سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا کوئی فضیلت نہیں ملنے والی الٹا نقصان آپ کا ہوگا کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن رہا ہے اس غلط عمل کی وجہ سے جس کو آپ شریح حکم سمجھ رہے ہیں اسی لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں برائے کرم ان کاموں سے بچئے گا جو کام ہمیں کرنے ہیں نماز پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ان کاموں کو چھوڑ رہے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے ہمارا اور ہم ان کاموں پر لگ رہے ہیں جن کا حکم ہی نہیں ہے جن کو کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ گمراہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی لئے بتانا میرا کام تھا میں آپ کو صحیح صحیح مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ بھی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ مان لیتے ہیں عمل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں مانتے ہیں پھر بھی آپ غلط کاموں کو کر رہے ہیں تو آپ کریے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے آپ جواب دیں گے قبر میں آپ حساب دیں گے لیکن میں بری کیونکہ میں بتا چکا ہوں صحیح مسئلہ کیا تھا برائے کرم تبارک کی روٹی سے مکمل بچئے گا پریز کرئے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اللہ تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں